پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور جلاو گھراو کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی سولہ اکتوبر تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے پولیس کو سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور جلاو گھراو کا معاملہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد چاوید نے سمات کی سلمان اکرم راجہ نے تھانا شفیق آباد کے مقدمے میں عبوری زمانت دائر کی پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے ایک اور مقدمے میں بھی عبوری زمانت کی درخواست کی اور عبوری زمانت کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض سلمان اکرم راجہ کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے پولیس کو سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابوبکر تارک لاہور نیوز